ہمارا سب سے بڑا مہن مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا اثر روڑ تو ہوگی تھی کچھ دھڑ مگر پانی کا جو مرم پرابلم آرہی ہے ہماری عورتوں کو ہمیں ہم یہ رونا ستر سال سے رو رہے ہیں تب ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی جب ہماری یہ مائیں لاتی تھی پانی تو اب تک وہی سلسلہ لگا تا جاری ہے یہاں سے پانی لانے کے لیے ساگم جاتے ہیں ساگم سے پانی لاکر ابھی عورتیں گئی ہوئی ہیں پانی کو وہ ابھی پہنچی نہیں ہو سکتا ہے دس پنٹر منٹ میں مات آجے تو آپ بھی اس کی حالات دیکھ سکتے ہیں تمام کوشن ہماری ناکام ہو کر رہ گئے آج ہم گر کر بیوس ہو کر پڑے ہیں ساگم سی مولبی محلہ آتا ہے اندرون یہاں پیچھے گھر یہاں ٹوٹل یہ دو سو گھر پہ دو سو سے اوپر ہی ہے کچھ آج وڑون بھی ہیں مگر پانی یہاں کچھ نہیں ہے ایک چھوٹا سے کوئن چر رہا ہے وہاں اندرون وہ ادھر سے چار کلومیٹر دور ہے اس کوئن میں سے پانی نکالتے ہیں وہ کچھ گھر اب گاڑی ڈالتی ہے وہاں بھی اور یہاں بھی پندرہ دن میں دس دن میں گاڑی آ جاتی ہے تو وہ پانی چھوٹ دیتی ہے دوسرا مسئلہ رہ گیا یہ ہماری عورتیں جب پانی لانے کے لیے جاتی ہیں یہاں سے صبح چلا گیا تین گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے تین گھنٹے سے بعد وہ واپس چار گھنٹے سے بعد وہ واپس پانی لے کر آتی ہیں آپ نے پانی دیکھا سر ہمارا پانی کیسا ہے بعد میری حکام کی بڑے بڑے دعویٰ کیے بڑے بڑے ہمارے منسٹر رہے آج تو حکومت گر گئی ہے مگر پہلے بھی رہے اس سے ہمارے پیرزادہ سعید صاحب آئے ان کو بھی ہم نے یہ رونا رویا اس کے بھی ہم نے گیت گائے عمر صاحب آئے اس سے بھی ہم نے عمر صاحب سے بھی جارکسٹ کی کہ جناس سارے اس کی وہ ٹنگ پاؤو میں ڈال میں ایک دفعہ جلسہ ہوا بہت بارا اس کے سامنے میں ہم نے جی رکھا کہ مہرہ مین پانی کا مقصد ہے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ حکومت بھی چلے گی وہ بھی چلے گی پچھلے سال جب ہماری دو سال پہلے یا تین سال پہلے جو پی ڈی پی کی حکومت آئی تھی اس میں ہمارے مہلے سے راتر صاحب تھے اس کو بھی ہم نے لائے راتر صاحب نے اپنے طرف سے بہت بڑی کوشش بھی کی تھی مور بدنسیبی ہماری تھی حکومت گر گئی تو راتر صاحب کیا کر سکتا تھا ایک دفعہ ہماری اس ماں کو وہ پہی اچانک بج تو یہ زخمی ہوئی اس تھی تو بہت بڑی پرابلم اس سے ہوئی تھی تب سے اب اس کی یہ عمر ہے اس عجب میں یہ پوچ کی ابھی ہم کو پانی نہیں ملا ستر اسی سال ہو گئے اس بات کو جو یہ ماں کھڑی ہوئی سامنے اس پہ حملہ ہوا پھر ریچ کا حملہ بھی اس پہ ہوا اس کی چار پانچ بچے ہیں ان کی بھی شادی ان کے بھی بچے ہو گئے ابھی پانی یا نہیں آیا تو تب سے پھر ایک لڑکی ہماری اور میری ایج کی ہے اس کی ایک آج ایک بچی بھی ہے اس کی پہلے اس کی شادی نہیں تھی اس وقت میں تو اس کو بھی ایسے ہی پانی لانے گئی تو ریچ نے اس کو حملہ کیا ایسے ہی اس کو ڈائی سو ٹیپ آئے اس کے بدن میں تو یہ سر کے بال بھی اس کے نہیں رہتے تو آج اس کی ایک بچی بھی ہے ابھی بھی پانی یہاں پہ ہمیں نہیں ملا تو یہاں پہ ایک ہماری لڑکی ہے اس کا ایک ہی بچہ ہے باقی کوئی نہیں نہیں لڑکی ہے نہ لڑکا کوئی نہیں ہے تو اس کا وہ لڑکا بھی ایک دن ایسے ہی گیا صبح کے وقت نو دس بجے جانت حسکول کو پانی نہیں ملا پانی لانے گیا تو اس کو بھی ایسے وہ اچانک گر پڑا وہاں پہ راستہ بھی نہیں تھا تو ڈار کے مارے گر پڑا اس کو بھی یہ آنکھ ہے جو اس کی ایک آنکھ ہے ایک آنکھ سے وہ دیکھتا ہے دوسری آنکھ میں ایک آنکھ میں ہے لڑکا دوسری میں کشنیا ہے اسے بند ہے اس کی آنکھ بھی اس کو بھی پانی کی وجہ سے ایسے ہوا ہے اور ماں جی یہ سامنے اس کو بھی پوچھو کیا ہوا ہے اس کے سر پانی کہاں سے لاتے ہیں پانی بہت دور سے لاتے ہیں کہاں جانے پڑتے ہیں ساغم جانے ساغم کافی دور ہے وہ تین کلومیٹر دور ہے تو کب کب جاتے ہیں آپ پانی لانے سے سویرے جاتے ہیں بارہ ایک بجامل سویرے دور. کھانا کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر شام کو پس آتے ہیں کہ جو گئی ہے وہ ایساThank you ہاں ابھی یہ نہیں ہے یہ کہاں ہیں اتنی اور ساتھ اوپس اگرہ کے پاس ہوئے آپ ابھی تک کسی افسر کسی نہیں رہا کے گئی ہے وہ بہت لوگ آئے یہ ہوا ہے ایسے بس ہے ہتاں بس آتے ہیں اللہ کی考www ہم بتاتے ہیں سب لوگ سنتے واپس جاتے ہیں بس اتنا ہی کچھ ہوتا ہے باقی کوئی پانی کسی نے نہیں دیا یہاں پہ ہماری ہلپ کسی نہیں نہیں کیے سر جہاں میں کھڑا ہوں آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھ بھی لیا اور فوٹو بھی لے لیا ان ٹائنکوں کا یہ بہت خالی ہیں ان میں پانی کچھ نہیں ہے سر تو اس پانی پر کم سے کم ڈیڑ سو چولا ہے سر تو آپ نے خود دیکھا ان ٹائنکی خالی ہیں تو نلکے بچھائے ہیں تو خالی ٹائنکی ہیں سر آپ نے پانی دیکھا اس ٹائنکی میں چوہے ہیں بلی ہیں ساپ ہیں تو یہی پانی ہم جب پانی نہیں ملتا ہم حیات پورا سے لاتے ہیں سر جب پانی نہیں ملتا تو مجبورا ہمیں یہی پانی کھانا پڑتا ہے تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا ان ٹائنکیوں کی حالات پائی پہ بچھائی ہیں لیکن ٹائنکی خالی ہیں پانی دیکھا اس میں چوہ اور ساپ پڑے ہیں تو ہمیں یہ کیا سر ہمیں حق نہیں ہے اس دنیا میں انڈیا گورنمنٹ میں رہنے کا ہمیں حق نہیں ہے سر ان ٹانکیوں پر کروڑو روپیہ لائیا ہے ٹھیکی داروں نے گورنمنٹ نے لیکن ٹانکی کھالی ہے ٹانکی نکالی ہیں وہ پتہ نہیں ہمیں ٹھیکہ نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے وہاں تک ہم جاتے نہیں لیکن ٹانکی کھالی ہیں سر ٹانکی کھالی ہیں سر پی اچی جو دفتر ہے ہم وہاں بھی جاتے ہیں جو یہاں پی اچی والے یہاں نوکری ہیں اس کو بھی ہم فون لگاتے ہیں کہ ہماری چابیوں کو دیکھو سر آپ دیکھنا اس کے آگے چابی لگی ہیں جو دونوں فری ہیں سر ہم ان کو فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آج لائیں گے کل لائیں گے پرسو لائیں گے تو سر ہم نے مہی رمضان سے لے کر آج تک میں فون کر رہا ہوں تو وہ فونی نہیں اٹھاتے ہیں سر تو کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہمیں پانی پینے کا حق نہیں ہے سر ہماری رکسٹ یہ ہے سرکار سے جو اس وقت گورنر ہیں انتظامیہ ہیں ال جی صاحب ہمارے جو بھی جو اس وقت ہیں ان سے ہماری رکسٹ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حال کیا جائے کیوں یہ بچڑا ہوا حلاقہ اس میں کیوں نہیں گورنر کیوں نہیں دھیان دے دی ووڈ لینے کی باری آتی ہے تو ہم تو نکل جاتے ہیں مگر جب ووڈ ختم ہو جاتے ہیں یہاں کوئی پرسان نہیں ہوتی ہے آپ دیکھو ہماری عورتوں کے حالات دیکھو سر اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے گھر میں پانی وہ جا رہا ہے کہاں کہ سلمبہ تک پہنچا ہے کریڑی پہنچا ہے نوپورا میں پہنچا ہے بجبرادہ تک وہ پانی جا رہا ہے ہمیں پانی نہیں ہے ہمارے باہر سے لین جا رہی ہے ہمیں ماں اٹھانے نہیں دیتے ہیں ستار یہ کون سے ہمارے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے کون سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے فلانا جکشی شل کی جنل کیا وہ کیا کوئی شکتی یہاں نہیں ہے یہاں اپنی شکتی ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں تو ہماری لاشٹ میں یہی ہے کہ اگر ہو سکے آپ سے سر کوشش کرے کہ ہمیں پانی کا کچھ نہ کچھ اگر مل جائے آپ کے بزالت سے تو ہم آپ کے بہت بہت شکر گزاریں